اسلامی ناظرین میں ہوں برستر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائفر کیس میں نا صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا بیل کا فیصلہ آنے کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت کمپنی بہادر کے کہ ہاں کچھ اچھی نہیں ہے جسے کہتے ہیں کہ پنجابی کی اگر میں مثال دوں تو تک کہتے ہیں تھر تھلی پہ گئی ہے اور وہ بڑے سخت پریشان ہیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پریشانی ان چھوٹے لیول کے حرکاروں کی ہوتی ہے جن کے اوپر شاید ایک دو تارے بھی نہیں لگے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اوپر تک تو یہی خبر پہنچائی ہوتی ہے اپنے بوسز کو کہ سب اچھا ہے آہ ایوریٹھنگ is انڈر کنٹرول اب وہ چونکہ انڈر کنٹرول نہیں ہے تو کل سائفر کا فیصلہ آنے کے بعد اور جو کومنٹس آئے ہیں سپیشلی اتر بن اللہ صاحب کی جانب سے جو کل عدالت میں دیئے گے اس کومنٹ ان کومنٹس آنے کے بعد جو اب تک کی صورتحال ہے آج کا ویلاغ اس کے اوپر ہے اور اس سے صرف اور صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو کمپنی بہادر ہے وہ کتنے بری طریقے سے ہار رہی ہے اور وہ اپنا جو توازن ہے آہ وہ کمپلیٹ طریقے سے کھو چکی ہے کل رات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آتا ہے تو پھر فوری طور پر پہلی تو جو چیز کی جاتی ہے ویسے اس کا آخری دن بھی تھا آہ وہ آہ الیکشن کمیشنر کی جانب سے ایک فیصلہ دلوا دیا جاتا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے لیکن اس سے بھی ابھی تک تسکین نہیں ہوئی تھی کیونکہ رات کو آہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو تفسرہ ہو رہا ہے جو شوز ہو رہے تھے ان کے اوپر بات ہونی شروع ہو چکی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس کے اندر کی جانی والی باتوں کے اوپر اور اچانک یہ کمپنی بہادر کو خیال آیا اور یہ بات کا سوشل میڈیا پہ تھی کہ کرنل نومان صاحب ہیں انہوں نے کالز کی مختلف لوگوں کو اور یہ چینلز کو حکم جاری کیا کہ یہ جو ہے سائفر کیس کے اوپر اور جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا اور یہ اتنی بات مزاکہ خیز ہے کہ مبینہ طور پر ریپورٹڈ لی ایئر وائی کے مالک سلمان اقبال کو بھی خود یہ کال گئی کرنل نومان کی اور جس کے بعد انہوں نے خود اپنے چینل کے اوپر آ کے جو شوز تھے اس کی تبدیلی کی سیکمنٹس کی ایک شو جو اس وقت ماریہ میمن کا چل رہا تھا شاید جس میں انہوں نے کہا کہ بریک کے بعد ہم آ کے بات کریں گے سپریم کورٹ میں سائفر کیس کی بیل معاملے کے اوپر اور بریک کے بعد آ کر انہوں نے غزہ کے اوپر بات شروع کر دی تو یہ سٹیٹ آف افیرز ہے ظاہری بات ہے بہت زیادہ غصہ تھا کمپنی والوں کو کہ یہ کیسے ہو گیا ہم نے تو ہر چگہ فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی اور یہ سپریم کورٹ سے اچانک یہ چار چھے چیزیں کیسے انہوں نے کہہ دی اور یہ ہمارا سارا کا سارا نیریٹیو جو ہے وہ برباد ہو کر رہ گیا اس کے بعد آج کے جب صبح کا آغاز ہونے سے پہلے کال رات کو ہی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے وقلہ کو پیغام دیا گیا کہ جس صبح ہم نے گوائیاں کرانی ہیں اور سائفر کیس میں آپ اڈیالا کیس میں سارے آج ہیں فون جب رات کو یہ وقلہ کو آیا پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کو تو وہ جو ان کو بھلایا گیا تھا صبح وہ بڑی غیرت کی بات ہے کیونکہ جو اس کا قانونی طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے گواہ طلب کرنے ہوتے ہیں وہ آخری ہیرنگ کے اوپر اپنے جو کوٹ کا آرڈر ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ فلان فلان گواہ کو طلب کیا جا رہا ہے لیکن یہ بالکل چونکہ اس وقت کمپلی بہادر جو ہے وہ بخلا چکی ہے ان کی جو چوری پکڑی گئی ہے سائفر کیس کا بیانیاں تباہ رضی ٹوکری ہو گیا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ کل سارے آج اب رپورٹل لی سائفر کیس میں اڈیالا میں بارہ سے زائد جو ہے وہ گواہ جتنے بھی گواہ رہے گئے تھے آج سب کو طلب کر لیا گیا انکلوڈنگ جو فارمر آپ کے فارن سیکرٹری ہیں اسد مجید اور فارمر پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں آزم خان ان کو بھی طلب کر لیا گیا اور ساتھ ساتھ باقی جتنے گواہ رہے گئے تھے وہ ساروں کو طلب کر لیا گیا اب یہ صورتحال ہوئی تو آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں جج حسنات کی وہ ایک جو غریب قسم کی پروسیڈنگز ہی کہ اس میں آدھے سے زیادہ وکیل تو عمران خان کے عدالت میں موجود ہی نہیں تھے وہ باہر تھے اور ریپورٹیڈلی عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی عدالت میں موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے سخت یہ تجاج کیا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ نے ایک دن بغیر کسی نوٹس کے تمام گوان کو طلب کر لیا ہے آپ نے اگر یہ چیزیں بلڈوز کرنی ہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے جب عدالت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو کمپنی بہادر کی حالت اور طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی اور پھر انہوں نے کیا یہ کہ آئی ایس پی آر کے ایک برگیڈیر صاحب برگیڈیر غزنفر جن کا نام ہے وہ برگیڈیر غزنفر صاحب نے خود ویٹس ایپ کیے تمام ریپورٹرز کو چینلز کو کہ یہ آپ ریپورٹنگ کریں اور یہ والی ریپورٹ چلائیں اور اس ریپورٹ کے مطابق انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بھی یہ سناتا ہوں یہ میں نے آج اس کی ٹویٹ بھی کی اس کی سکرین شاٹس لے کے کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ اس وقت سائفر کیس کے اندر یہ صورتحال اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز پیدا ہوگی بریکنگ یہ ہم آپ کو سکرین شاٹ دکھا بھی دیتے ہیں بریکنگ سائفر کیس گواہوں کی شہادتِ کلم بند ڈیالا جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری یعنی کہ ابھی تک جج اسنات کا وہ جو کلوز ٹرائل والا آرڈر ہے وہ جگہ موجود ہے لیکن چونکہ یہ آئیس پی آر کے بریگیڈر صاحب میں ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا اوپن ٹرائل جبکہ یہ اس وقت بھی خفیہ ٹرائل ہے اور اس کی ابھی ابھی جو ہے وہ زیر سماعت ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اچھا وہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل جاری اڈیالا جیل میں سائفر کیس کے دوران کورٹ روم میں میڈیا نمائندہ بھی موجود اچھا میڈیا نمائندہ بھی موجود نمائندہ نہیں نمائندہ یعنی کہ ایک کوئی شخص موجود ہے پتہ نہیں وہ کون سا ہے جس کی کہہ رہے ہی کہہ رہے ہیں سائفر کیس کی سماعت ابو الحسنید ذلکرنین کر رہے ہیں سائفر کیس کے اہم گواہوں آزم خان اور عصد مجید نے اپنے بیان کلم بند کروا دیئے آگے ایڈیالا جیل میں اوپن ٹرائل جاری سائفر کیس کے اہم گواہوں میں افتاغ احمد خان اور سیکٹری وزارت داخلہ بھی اپنے بیان کلم بند کروا جو کہ یہ شاید سوہل خان تھے آہ پھر آگے جی اوپن ٹرائل جاری سائفر کیس میں اتر کر رہے ہیں اور یہ بیان کلم بند کروا دیئے کمرہ عدالت میں سابق چیئرمین کی اہلیہ اور بہنیں بھی موجود شاہ محمود قریشی اور ان کے اہلہ خانہ بھی عدالت میں موجود اب یہ برگیری غزنفر صاحب نے جو یہ کام کر دیا ہے اب میرا ایک سوال ہے جج ابو حسنات صاحب سے کہ یہ جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کی رپورٹنگ کرے گا یا یہ چونکہ خفیہ ٹرائل ہے یہ کلوز ٹرائل ہے کوئی یہ بندہ نہیں بتا سکتا کہ اس کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے اب یہ جو فرت جذبات میں کہہ لیں یا کسی چیز سے تنگ آکے اور یہ جو برگیری صاحب نے تمام صحافیوں کو اور میڈیا چینلز کو کہا کہ یہ رپورٹنگ کریں انہوں نے جو یہ ویٹس ایپ بھیجا ہے کیونکہ جج صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی یہ کرے گا اس کے اوپر افیشل سیکریٹ ایکس لگے گا پورے پاکستان میں کسی رپورٹنگ نہیں کی پاکستان سے ماہر میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے جو بھی اطلاع سچی جوٹھی جس طرح کی بھی آئی میں نے تو بتا دیا دنیا کو جی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ لیکن یہ ایک حاضر سروس برگیڈیر صاحب ہیں یا ریٹائر برگیڈیر ہیں میں نہیں جانتا لیکن آئی ایس پی آر کے اندر ہیں انہوں نے تمام صحافیوں کو یہ ویٹس ایپ کیے ہیں آپ کو انہیں اب چارج کرنا چاہیے آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت چارج کریں گے اس شخص کو جو اس کو رپورٹ کرے گا اب یہ رپورٹنگ یہ ویٹس ایپ بھیجے گئے ہیں ان کی جانب سے آپ جن صحافیوں کو یا جن چینلز کو بھیجے گئے ہیں ان کے فونوں کا ممائنہ کر لیں اس کا فرنزک کرا لیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ بقاعدہ طور پر رپورٹنگ کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج تک میں نے خود تین چینلز کے اوپر یہ رپورٹنگ سنی ہے آج تک جس دن سے آپ کا حکم آیا حسنات صاحب کسی چینل نے یہ نہیں بتایا کہ آج کا روائی ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی ہے کسی چینل نے یہ نہیں بتایا آج کون سے گواہ پیش ہوئے لیکن آج کے دن یہ والا جو ویٹس ایپ میسج ہے یہ تمام ٹی وی چینلز نے چلایا بھی ہے اس لیے یہ بات بالکل درست ہے جو میں رپورٹ کر رہا ہوں تو یہ تو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں کہ ان کی سچویشن کیا ہے اب لگ کیا رہا ہے یہ ہو کیوں رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو سارا اس وقت ترادت کیا گیا آج سارا وہ کتنے گواہوں کو فوری طور پر ایک فوجی انداز میں لا کے ان کو پیش کیا گیا اور سب کی ایگزیمنیشن ان چیف کرا لی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے وقلہ تک کو اندر نہیں آنے دیا گیا اب یہ تمام گواہ جو پیش ہوئے ہیں ان کا کراس ایکزیمن ہونا ہے اب وہ کراس ایکزیمن کیسے ہوگا اگر وکیلی اندر نہیں آئیں گے اگر ان کو ڈیو نوٹس نہیں ہوگا ان کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا مجھے جو اس وقت یہ لگ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ ہے ریٹیلییشن یہ جو سے کہتے ہیں نا کہ وہ جو کمپنی بہادر ہے کل کے سپریم کورٹ کے بیل آرڈر کے بعد ان کی صحت کافی خراب ہو گئی ہے وہ اس وقت بہت غصے میں ہیں اور وہ کسی بھی صورت اگلے پانچ سات روز میں یہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کیس میں عمران خان کو اب سزاد دلوا کے رہیں گے یہ ان کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کو چاہیے جسس اترمنیلہ صاحب کو چاہیے منصور شاہ صاحب کو چاہیے اور جسس سردار تاریخ کو چاہیے کہ انہوں نے جو کل یہ فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے کیسے پرداشت کیا جا سکتا ہے آپ کے فیصلے کی تو آپ نے جو کل اپنی اپنی اپزرویشنز دی ہیں اس کی دھجیں اڑا دی گئی ہیں کہ کل آپ نے فیصلہ دیا ہے اور آج پروسیکیوشن کے سارے گواہوں کو لائن حیزر کر کے جس طرح وہ فائرنگ سکارڈ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے انہیں ایک فائرنگ سکارڈ کے سامنے کھڑا کر کے ان کی گواہیں ریکارڈ کر لیے اب میں آپ کو پہلے پریڈکشن کر دیتا ہوں ان کا جو موڈ لگ رہا ہے اور موڈ لگ رہا ہے وہ صاف یہ ہے کہ اگلے دو چار روز یہ کہیں گے جی آپ کراس اگزیمن کریں اگر پی ٹی آئی کے وقلہ اس کا کراس اگزیمن نیشن نہیں کرتے تو یہ جناب اس کے بعد کیس کلوز کر دیں گے جی کہ ہم نے ان کو آپشن دی تھی میرا اس پر مشروع یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہیں انہیں اس چیز کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کیا جانا کرنا چاہیے اور ایک دفعہ پھر جج کے باعث کا ایشو اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ جو آج حرکت ہوئی ہے آڈھیالہ کے اندر جہاں پہ ایک فائرنگ سکارٹ کی ماند کھڑا کر کے ایک لائن میں بارہ لوگوں کی گوائی ریکارڈ کی گئی ہے جہاں نہ وکیل موجود ہیں اور ملزمان بھی موجود نہیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہے جج کا باعث اور اب یہ ٹرائل سیف نہیں رہے گا یہ درخواست لازمی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لے کے جانی چاہیے دوسری چیز جو ان کو کرنی چاہیے کراس اگزامینیشن کا آپ نے چانس نہیں چھوڑنا ہے ایم شور سلمان صفدر بڑے سیزنڈ کرمنل لائر ہیں جو خان صاحب کا مقدمہ دیکھ رہے ہیں اور نبی بیل میں بڑی چھی پرفارمس دی ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس کے اندر انہوں نے بقاعدہ جو کراس اگزامینیشن ہے تمام گواہوں کا کراس اگزامینیشن اسد مجید اور عظم خان کا کراس اگزامینیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کراس کے اندر آپ یہ پورے کا پورا پروسیکوشن کیس جو ہے اس کی دجیاں اڑا کر رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو فورم سیکٹری ہیں ان کا بھی کراس اگزامینیشن کیونکہ ان سے یہ پوچھنا بڑا لازمی ہے کہ انہوں نے وہ تاریخوں کے حساب سے کہ انہوں نے کس طرح کب جو تھا یہ تمام چیزیں وہ چھپائی کیونکہ یہ جب سائفر آیا یہ جب پیغام آیا تو یہ وزیراعظم سے وزیر خارجہ سے چھپایا گیا اف کورس ام شور سلمان صفدر کی تیاری کرائیں گے ان کے کلائنٹ کیونکہ وہ فیکچولی اس چیز کو بہتر جانتے ہیں تو یہ جو اپرچولٹی ہے نہیں چھوڑنی چاہیے اور یہ سٹریس کرنا چاہیے کہ ہم نے پورا ٹائم لینا ہے اپنا کراس اگزامینیشن کرنے کے لیے اور اگر عدالت آپ کو اس کا موقع پورا نہیں دیتی تو آپ کو اس چیز کو چیلنج کرنا ہے ہم جانتے ہیں سب اسلامباد آئی کورٹ سے کیا ہوگا لیکن چیلنج نہیں چھوڑنا کیونکہ وہاں سے پھر بات سپریم کورٹ میں بھی جائے گی تو یہ چیزیں ساری آپ نے اپنے مد نظر رکھنی ہیں اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ جو کمپنی بہادر ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے اچھا دوسری طرف آج توشہ خانہ کا کیس بھی چلنا ہے یعنی کہ وہ جو نیاب کا کیس بھی چلانا ہے یہ کیس میں بھی گوئیاں ریکارڈ ہوئی ہیں اور آج دن کے اختتام تک پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا بھی مزید وہاں سے خبریں آتی ہیں لیکن سپیڈ لگتا ہے تیز کر دی گئی ہے جو صحافی رپورٹ کرتے ہیں خاص کا نیاب کے معاملات کو ان کے ٹرائلز کو بھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اندیشہ یہ ہے کہ شاید پانچ جنوری تک کی کوئی معاملے کو کنکلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کیسز میں بھی سزا کروا دی جائے تاکہ یہ جو ایک محول نظر آیا تھا ایک چھوڑے کچھ لمحوں کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا وہ والا محول بھی بند کر دیا جائے تو یہ صورتحال ہے کمپنی بہادر بہت بری طریقے سے غصے میں ہے اور وہ اپنا فل اس وقت پریشر واپس ڈال رہی ہے دیکھتے ہیں یہ کر کے بھی کیا چیف کر پاتے ہیں کیونکہ عمران خان کی نہ پاپولیریٹی ختم ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ کے خلاف لوگوں کی جو جذبات ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی خدا حافظ